اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خریدی ایسے ہوں گے فرینڈز لاسٹ ایڈیو میں میں نے پانچ پیرا گراس اپلوڈ کیے تھے آج میں انشاءاللہ دوبارہ چھے سے دس تک بنا ہوا اس سے پہلے ہمیشہ کے طرح آپ سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ابھی پیپر آنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے تو لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی تو چلیں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں کہ عیسہ رمن یہ شخص ہنگگوگ امشی جنگ اے ساؤ کورین کھانو میں سے مواصل کیا چھے ایل چھوہ ہم نکہ سبسکرائب کرتا ہے یا اس شخص کو کورین کھانو میں سے ساب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ سے پہلے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے سوال کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے پیرا گراف تو چھو نن میں ہنگوگ امشی کل چھوہ ہم نی دا چھو نن مجھے ہنگوگ کورین امشی کل چھوہ ہم نی دا اچھا یہ جو تینا چھو نن میں مجھے ٹھیک ہے نا ان طرح کے مینوں میں آتا ہے تو اس لیے یہ مجھے کو ابھی زہر کار سکتا ہے فکرے کے ساتھ اور میں کو بھی اس نے کیا کہا کہ جی مجھے کورین کھانے پسند ہیں کھرے سو اس لیے ہنگوگ شکتا آگے کورین ڈیسٹوڈانٹ میں چھا جو کھانی دا اکثر میں جاتا ہوں ہنگوگ شکتا آگے سو کورین ڈیسٹوڈانٹ سے بھلکوگی یہ ان کی ڈش کا نام ہے وہ روست گوشت جو تینا اس کو کہتے ہیں کھمچی چیگے یہ بھی ڈش ہے یہ بھی ڈش ہے یہ بھی سب ان کی ڈشیں ہیں اور وہ وہاں پر بھکتے ہیں کورین ڈیسٹوڈانٹ پہ اس نے کہا یہ پانچ جو کھانے ہیں چونن مجھے کھ جنگے سو ان میں سے اچھا یہ جو چیز ہوتی ہے نا کھ یہ اس ان تب اس طرح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے کھ جنگے سو مجھے ان میں سے پھلکوگی رل اچھا ابھی یہ سٹارٹ ہو رہا گیا کہ اس کو کیا پسند ہے چھئیل چھوہ حجیمان اس نے کہا مجھے ان میں سے پھلکوگی جو ڈش کا نام تھا یہ جو ادھر تھا اس نے کہا کہ چھئیل چھوہ حجیمان ساب سے زیادہ پسند ہے لیکن فیسا کی تیمونے مہنگا ہونے کی وجہ سے چھاجو اکثر موگل سو موگل سو اپس میدا میں اکثر کھا نہیں سکتا ٹھیک ہے فرینز کیا کہا اس نے کہ مجھے ان کھانوں میں سے جو پھلکوگی ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے لیکن مہنگا ہونے کی وجہ سے میں اکثر نہیں کھا سکتا تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا نمبر ایک جواب ہے اس کا پھلکوگی اس کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا مہنگا ہے یا یہ بات نہیں اس نے پوچھا تھا کہ اس کو پسند کیا ہے تو پسند اس کو پھلک ہوگی ہے تو نمبر ایک آپ نے یہ ٹک کر لیا آر سو سات پہ آئیں اس حرامی یہ شخص پھینگوہ تھونگ سنگن میوچ سل چھائی کا نامنی کا اس حرامی اس شخص کا پھینگوہ تھونگ سنگن بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی سے میوچ سل کتنے سال چھائی کا نامنی کا فرق ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اس سے ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے دونوں سے یعنی کہ جو ہے نا اس کا کتنا فرق ہے عمر کا وہ ہم پڑھیں گے تو پتا چلے گا پوری ہیونگ جے نان اچھا ہیونگ جے جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں بہن بائیوں کو فیملی کو نہیں کہتے ہیں فیملی کو خاجو کہتے ہیں خاجو وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی ماں باپ بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ جو ہے اس میں یہ صرف آپ کے کتنے بہن بائی ہیں یہ ہیونگ جے اس کو کہتے ہیں ہیونگ جے نان ہمارے جو بہن بائی ہیں موڈو کل سام ہیونگ جے تین ہیں ہم تین بہن بائی ہیں کل ہم تین بہن بائی ہیں ہیونگ بڑا بائی چھو میں تھونگ سنگ چھوٹا بائی اروکھے اس طرح عدلمان مرد جو ہیں یعنی کہ بیٹے سیمیوں گی یہ ہو تین افراد ہیں کیا کہا اس نے کہ میں میرا بڑا بائی میں چھوٹا بائی اس طرح ہم صرف تین بیٹے ہی ہیں ہیونگ گن بڑا بائی چھو بودا مجھ سے سی ساری منکھو تین سال بڑا ہے تھونگ سنگن چھو بودا چھوٹا بائی مجھ سے دوساری چھوگو دو سال چھوٹا ہے یا دو سال کم ہے اور یہ سلتے نن جب ہم چھوٹے تھے سورو ایک دوسرے سے مانی بہت زیادہ ساوچ چیمان لڑائی کرتے تھے لیکن چھو بہت زیادہ سائی کا ہمارا جو تعلق ہے چھوہ چھوہ اچھا ہے اس نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بہت ایک دوسرے سے لڑتے تھے لیکن ابھی جو ہے ہمارا آپس کا تعلق بہت اچھا ہے یعنی کہ پھر اس کی جو ہے نا تھونگ سنگھ سے وہ تین سال ہیونگ سے جو چھوٹا ہے یہ کہا تھا اس نے اور تھونگ سنگھ جو ہے وہ اس سے دو سال چھوٹا ہے یعنی کہ تین اور دو پانچ ہو گئے تو ادھر دیکھتے ہیں ابھی ہاں یہ نمبر چار جواب ہوگا اس کا نمبر چار ہے پانچ سال تو یہ آپ ٹک کر لیں اس کو یہ جواب ہے اس کا آٹھ سو آٹھ پہ آ جائیں ابھی ای سارمی یہ شخص پھونگونے ساو ہسپتال میں حج آننگوشل نہ کرنے والا خورشپشیو کلاش کریں اس شخص نے جو ہسپتال میں کام نہیں کیا وہ آپ نے تلاش کرنا ہے سوال کو آپ نے بالکل پر فیکٹ پڑنا ہے کہ اس میں کیا پوچھا اس نے سوال جس بندے کو سوال کی سمجھ آ جاتی ہے سمجھ لیں اس کا پچیس پرسنٹ سوال ہے ٹھیک ہو جاتا ہے سوال کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے چلیں ابھی پڑھتے ہیں اوجے گزرے ہوئے کل پھام بطھو رات سے موریگا سر میں اپگو درد ہے یوری بخار پانی ناسم نیدہ ہو گیا تھا کیا کہا اس نے کہ گزرے ہوئے کل رات کو سر میں درد اور بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا کھرے تھا اس لیے چونن میں اونل آج پھانگو نے کھا سمجھ دا اسپتال گیا تھا پھانگو نے پھانگو نے نن اپن سرم دری مانا سمجھ دا اسپتال میں بیمار یہ آفتہ کا مطلب درد ہوتا ہے لیکن ادھر یہ بیماروں کو ظاہر کر رہا ہے کہ پھانگو نے اپن سرم دری مانا سمجھ دا کہ اسپتال میں بیمار لوگ بہت زیادہ تھے اس سونسے نیمی ڈاکٹر صاحب نے نائے گے مجھے کھمگی امنیدہ تھند لگ گئی ہے کھانسی لگ گئی ہے را گو مرہ سمنیدہ کا کہا تھا چھو نن پھانگو نے سو چھو سارل مککو مینے ہسپتال سے چھو سارل مککو انجیکشن لگو آیا ٹیکہ لگو آیا یاکگو کیسا ہو میڈیکل سٹور سے یاکگل ساکھا چی کو دوائی خرید کر چھیبرو تھوڑا باسمیدہ گھر کی طرف واپس آگیا یاکگل مککو دوائی کھا کر الچک چھاڑیو کو ہم نیدہ جلدی سونا ہے تو فرینز اس میں ابھی اس نے کہا تھا غلط بار ڈون نہیں ہے ابھی چار جواب پڑھتے ہیں پھر پتا چلے گا نمبر ایک میں اس نے کہا کہ یاکگل فادہ سمنیدہ دوائی لی چو سارل مککو انجیکشن لگو آیا اس سارل مککو ڈاکٹر صاحب سے ملا اپن سارم دری سارم الفاس سمنیدہ بیمار لوگ دیکھے اس میں جواب ہوگا نمبر ایک غلط بار ڈون نہیں تھی نا کہ اس نے کہا کہ یاکگل فادہ سمنیدہ دوائی لی لیکن اوپر وہ ادھر دیکھیں وہ کہہ رہا تھا کہ یاکگل ساکھا چیگو چھبرو تھوڑا بات سمنیدہ کہ میڈیکل سٹور سے میں نے دوائی لے کر گھر کی طرف واپس آیا تو نمبر ایک غلط ہے ٹھیک ہے تو یہ غلط بات ہے اس کی نمبر ایک یہی اس کا جواب ہے نمبر ایک آپ اس کو ٹک کر لیں تو ابھی یہاں یہ آٹھ سو نو پہ یہ طالب علم کیا بننا چاہتا ہے ابھی پڑھتے ہیں پھر پتا چلے گا چھو نن میں چھو دنگ حق کیوں یک حق یون سنگ حق سنگی گو اس نے کہا کہ میں چھو دنگ حق کیوں کہتے ہیں جو ساب سے پہلا سکول ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جو پانچ می تاک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے یک حق یون حق سنگی گو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ پرائیمری سکول کا چھو سال کا سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے نا پرائیمری سکول میں یعنی کہ چھو سال کا سٹوڈنٹ ہوں نائی نن یل سی ساریم نیدہ میری عمر تیرہ سال ہے چھو نن میں چکورل مجھے فوٹبال اجو چھوہ حصہ ہو بہت زیادہ پسند ہونے کی وجہ سے اڑھاک نیونتے بوتھا ہو جب میں پہلے سال میں تھا تب سے پہلے سال سے چکورل حگی شیجا خیسم نیدہ فوٹبال کھیلنا سٹارٹ کیا تھا کیا کہا اس نے جب میں مجھے فوٹبال بہت زیادہ پسند ہونے کی وجہ سے جب میں پہلے سال میں تھا یعنی کہ وہ پہلی کلاس میں تھا اور اس وقت وہ چھ سات سال کا تھا اس وقت اس نے فوٹبال کھیلنا سٹارٹ کیا تھا چوننن اجو پالی تھالیل سو اکو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پالی تیز تھالیل سو اکو بھاگ سکتا ہوں دور سکتا ہوں اجو تھالیلہ کہتے ہیں بھاگنے کو اجو نوپ گے بہت زیادہ اونچا تھامپ جمپ کو کہتے ہیں تو حال سو اسم نیدہ بھی لگا سکتا ہوں چھے کون من میرا خواب یومیونگ ہان چکو سونسو گا تھویننگو شیم نیدہ اس نے کہا کہ چھے کون من میرا خواب یومیونگ ہان چکو ایک فیمس فوٹبال سونسو کا کھلاڑی تھویننگو شیم نیدہ بننا ہے اس نے کہا کہ میرا خواب ایک مشہور کھلاڑی بننا ہے فوٹبال کا تو ٹھیک ہے فرینز اس میں آپ نے دوننا تھا کہ یہ کیا بننا چاہتا ہے تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے پہلے جو آپ دیکھیں چھکو سونسو کے جو ہے وہ فوٹبال کا پلئر بننا چاہتا ہے نمبر ایک ہی اس کا جواب ہے یہ آپ کا بار سو نوو بھی ہو گیا اس کو اب ٹک کر لیں آر سو داس پہ آتے ہیں ابھی یہ شخص یا اس شخص نے چھنا چوت ہوئی رے موسل حسن نکا اس شخص نے پچھلے ہفتے کے دن کیا کیا تھا چلیں فرینز ابھی پڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا چھونا اندونگل چھل مطھم نیدہ اس نے کہا کہ میں صحیح کھیل نہیں سکتا یا میں صحیح وردش نہیں کر سکتا وردش کا بھی مینوں میں آتا ہے اور کھیل کے مانوں میں بھی آتا ہے اندونگ ادھر یہ بیسے کھیل کو ظاہر کرے گا میرے خیال میں ابھی پڑھتے ہیں کھروچمان تاہم لیکن اندونگ کھونگیرل کھیل کا میچ کھوگیونگھانن دیکھنا یا نظارہ کرنا گوشل چھوہ ہم نیدہ بہت پسند ہے اس نے کہا لیکن کھیل دیکھنا مجھے بہت پسند ہے میچ دیکھنا جب بھی میرے پاس ٹائم ہو تو اندونگ کھونگیرل کھیل کا میچ بھورو کھم نیدہ دیکھنے کے لئے جاتا ہوں چھنان چو تھویوئی رینن پچھلے ہفتے ہفتے کے دن چھنگوہا گو کھاچی دوستوں کے ساتھ اکٹھے ورلڈ کپ ورلڈ کپ کو کہتے ہیں کھونگی جانگے سٹیڈیم میں کھا ساؤ جا کر چھکو کھونگی رل فٹبال کا میچ پھوا سمنی دا دیکھا تھا انگوہن ہامیون سو انگوہن کہتے ہیں جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا انگوہن ہامیون سو جو شک روز سے کرتے ہوئے نورے تو پھورگو گانے بھی گئے سوری تو چھلو سو موقع افہ سمنی دا سوری تو چھلو سو گلے کی جو آواز ہوتی ہے نا بیٹھ جانا یعنی کہ آواز بیٹھ جانا مو کی گلہ افہ سمنی دا درد کر رہا تھا خروچمان تاہم لیکن چھے گا انگوہن ہان تھیمی جس کو میں سپورٹ کر رہا تھا وہ والی ٹیم جس کے ساتھ میں جو شک روز کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کر رہا تھا تھیمی ٹیم ایڈیو سو جیت گئی جیت جانے کی وجہ سے کھی بھونی میرا موڈ میرا دل یا میرے جذبات جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں چھم چھوہ سمنی دا بہت زیادہ اچھے ہو گئے تھے اس نے کہا کہ لیکن جس ٹیم میرے گلے کی آواز وہ بیٹھ گئی لیکن جس ٹیم کو میں سپورٹ کر رہا تھا وہ جیت گئی اس سے میرا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا تو اس نے کیا بادنون نہیں تھی تھی کہ اس نے پچھلے ہفتے ہفتے والے دن کیا کہا تھا نمبر ایک چھکوہ کھاچی چھکورل حسم نہیں تھا دوستوں کے ساتھ فوٹبال کھیلا تھا غلط ہے چھنگوہ کھاچی نورے باں کے خسم نہیں تھا یہ بھی غلط ہے چھنگوہ کھاچی شنے کھانگ کھانگ حسم نہیں تھا یہ بھی غلط ہے اس نے کوئی ٹور نہیں کیا سہر نہیں کی جو پاس اپنے سیٹی حال کی جو نزدیگ والی جگہ ہوتی ہے چھنگوہ کھاچی اندونگ کھونگی رل خوگیوں کے حسم نہیں تھا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دوست کے ساتھ مل کر ہے کھیل کا میچ جو ہے وہ دیکھا تھا میچ دیکھا تھا دوستوں کے ساتھ مل کر ہے تو نمبر چوار جواب ہے فرینڈز آپ اس کو ٹیک کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پانچ اور پہرے ویڈیو بنا گیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے جو دوست نئے ہیں وہ کانلی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور والدین کے لیے میرے کے لیے دعا کریں اور میرے لیے خصوصی دعاوں کی عبیر ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ